بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انجنیر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن پورٹل دوستو جمہوریت کی جائے پیدائش کہلائی جانے والا ایتھینز یونان کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت ہے ایتھینز کا نام یونانی دیو ملائی قصوں کی دیوی ایتھینے یا ایتھینہ دیوی کے نام پر رکھا گیا تقریباً چالیس لاکھ عبادی کا حامل یہ شہر یونان کا تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی مرکز سمجھ جاتا ہے افلاتون اور ارسپو کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے ایک قدیم ایتھینز کا عالم میں شہرہ تھا طاقتور ریاست ہونے کی وجہ سے چوتھی اور پانچمی صدی قبل مسیح میں اسے اس وقت تک کی دریافت شدہ تہذیب میں اپنے سیاسی اور ثقافتی اثرات کی وجہ سے مغربی تہذیب کا گوارہ گردانہ جاتا تھا شہر میں تاریخی امارات کے علاوہ کئی قدیم یادگاریں اور فن تعمیر کا نمونیں اس کی عظمت کے آئینہ دار ہیں تو آئیں ان میں سے چند اہم امارتوں کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک ایکروپیلس آف ایتھینز دوستو ایکروپیلس ایک قدیم قلعہ ہے جو ایتھینز شہر میں ایک چٹان کے اوپر واقعہ ہے اس میں عظیم تعمیراتی اور تاریخی اہمیت کی متعدد قدیم امارتوں کی باقیات موجود ہیں جن میں سب سے مشہور پارتھینون ہے جو ایک مابت تھا اگرچہ ایکروپیلس کی اسطلاح عام ہے اور یونان میں اور بھی بہت سے ایکروپیلس موجود ہیں لیکن ایتھینز کے ایکروپیلس کی اہمیت بہت زیادہ ہے قدیم زمانے میں اسے سیکروپیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پانچمی صدی قبل مسیح میں پارتھینون کے ساتھ پروپیلیا ایرچتھیون اور ٹیمپل آف ایتھینہ نائکی کی تعمیر کو آپس میں مربوط کیا گیا جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں نمبر دو پارتھینون دوستو یہ یونانی تیوی ایتھینہ کا مابت تھا جسے ایتھینز کے مشہور زمانہ ایکروپیلس میں پانچمی صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ پرانا پارتھینون چار سو اسی قبل مسیح میں فارسیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے دوران تباہ ہو گیا تھا اس مابت میں موجود پتھ یونانی فن کے اروج کی داستان بیان کرتے ہیں یونان میں سیاہوں کی کشش کا باعث یہ مابت بھی ہے اسی لئے اس کی بحالی اور تمیر نو یونانی حکومت کی ترجیحات میں رہتی ہے دیگر قدیم یونانی مندروں کی طرح پارتھینون بھی خزانے کو زخیرہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا چھٹی صدی اسوی میں سے مسیحی گرجے کا درچہ دیا گیا نمبر تین ایکروپیلس میوزیم دوستو آرکیٹیکٹ برنارڈ شومی نے یونانی آرکیٹیکٹ مائیکل فورٹ یارڈس کے تعاون سے ایکروپیلس میوزیم کا ڈیزائن تیار کیا جس کی تعمیر دوہزار نو میں مکمل ہوئی میوزیم کو گریک براؤنز کے زمانے سے لے کر رومن اور بعض نتینی یونان تک کے دور میں نوارداد رکھنے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا میوزیم کا ڈانچہ سو سے زائد کنکریٹ کے گول ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے میوزیم کے چاروں منزلوں کی بیرونی دیواریں شیشے سے بنی ہوئی ہیں چودہ ہزار مربع میٹر سے زائد رکبے پر بنے اس میوزیم میں بیالی سو پچاس سے زائد اشیاء نوائش کے لئے رکھی گئی ہیں نمبر چار سٹیورس نیارکو کلچرل سینٹر دوستو سٹیورس نیارکو فاؤنڈیشن کلچرل سینٹر کا شاندار اور محولیاتی رحاظ سے پائدار کمپلیکس آرکیٹیکٹ رینزو پیانو نے ڈیزائن کیا تھا اس کی تمیر پر پانچ سو چھاسٹھ میلین یورو کی لاغت آئی اور یہ منصوبہ دوزار سولہ میں مکمل ہوا جبکہ دوزار سترہ میں اسے یونان کی ریاست کو ہتیہ کر دیا گیا اس میں گریک نیشنل اپیرا اور نیشنل لائبری کے ساتھ ساتھ سٹوورس نیارکو پارک کو بھی شامل کیا گیا تھا اس امارت میں چودہ سو نشستوں والا اپیرا ایڈیٹوریم کے ساتھ ساتھ چار سو نشستوں پر مشتمل تھیٹر بھی ہے نمبر پانچ گریک پارلیمنٹ دوستو اٹھارہ سو چھتیس سے اٹھارہ سو بیالیس کے درمیان یونانی پارلیمنٹ کی امارت تمیر کی گئی تھی اسے جدید یونان کے پہلے بادشاہ آٹو اول کی شاہی رہائشکہ کے طور پر بنایا گیا تھا یہ مشہور امارت سینٹیگما اسکوائر کی شمالی حصے میں واقع ہے تین منزلہ امارت کا ڈیزائن جرمن مامار فریڈ پریچ فون گارڈنر نے تیان کیا تھا انیس سو نو میں آگ سے پہنچنے والے نقصان کی بعد اس امارت کی بحالی اور تزین و عرائش ایک طویل عرصے تک جاری رہی اس دوران بادشاہ اور اس کا خاندان ولی احد کے محل چلا گیا تھا امارت کی مرمت میں گمل ہوئی تو اسے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جانے لگا انیس سو بائیس میں اسے یونانی مہاجرین کی پناہ گا کے طور پر استعمال کیا گیا جبکہ دوسری عالمی جنگ عظیم کے دوران اسے جز وقتی حسبتال میں تبدیل کر دیا گیا نومبر انیس سو انتیس میں اسے یونانی پارلیمنٹ کا درجہ دیا گیا دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل انفرمیشن پورٹل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ سٹوری لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا ہینکس فر واشنگ حافظ پاکستان زندہ بات